ہلو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ آپ سب لوگ ٹھکڈاگوں کے پھٹوات ہوں گے آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے کوکٹیلز کو میں نے کلونی میں چھوڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بڑی سمسی خوشی رہ رہے ہیں اور جو میرا یہ پیر بھی بچا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر چھوڑ دیا ہے اور باقی آپ کے سام کو میں آپ کے ساتھ میں نے یہ بات یہ شیئر کرنی تھی میں نے اپنے تینوں کوکٹیلز یہ میرے بریڈر پیرز ہیں ان کو میں نے اندر چھوڑ دیا ہے باقی آپ دیکھ رہے ہوں کہ جب ایک باکس ہے اور ایک مٹکی ہے انشاءاللہ کل میں ایک اور باکس لے آؤں یا مٹکہ لے آؤں یا بڑی مٹکی جو ہوتی ہے وہ لے آؤں تو ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز انشاءاللہ لے آؤں گا جو میں مجھے سمجھ آگئی زیادہ تو موڈ باکس کا ہے پھر سوچتا ہوں مٹکی لے آؤں میں یہ چارہ تھا کہ دو مہینے کیونکہ کوکٹیلز جو ہوتے ہیں ان کو سیٹنگ میں لگتے ہیں باقی میں نے آج آپ کو کوکٹیل کی بریڈنگ ٹپ جو تھی میں نے کچھ بتانی تھی اور میں نے ابھی میرے خل کوئی دو یا تین ویڈیوز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک بریڈنگ فارمولا بھی ہے اور ان کے پر اس سے اچھے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے آخر وہ ہے کیا تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی برز یہ دیکھیں یہ کالا چنہ ہے یہ آپ بازے دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا ہارڈ ہوتا ہے کالا چنہ کہتے ہیں اس کو اس کو آپ نے تقریباً آپ نے ایک راہ پورا رات کو آپ نے بھگو دینا ہے رات کو بلکہ شام کو آپ اسے بھگو دیں اور یہ سارا جو گلی سے گلاس میں کسی پورٹ میں ڈال کے آپ اسے بھگو دیں اور یہ یہ بھی چھوٹا سا دانہ نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن یہ جو ہے یہ کافی بڑا ہو جائے گا اس کے اندر پانی یہ لیکن اتقابی ہے نا یہ بھگو سراخ نظر آ رہا ہوا تو یہ ہے جی یہ ایک ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوا یہ تا محمولی سی بات بتا رہا ہے یار یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ جو فارمولا جو میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس سے میں نے یہ پوچھا ہے اور یہ میں بھی اب استعمال کرانا سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ جس سے میں نے پوچھا ہے وہ کوکٹیل کے بریڈر ہیں بہت بڑے تو میں انشاءاللہ ان کے سیٹ اپ کی بھی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا آپ کو شیئر کنم ان کے وہ آپ کو خود کہیں گے گیار یہ جو کالا چنہ ہے نا یہ آپ ان کو یوز کروائیں باقی میں آپ کو اس کا مزید بتاتا ہوں حوائد اس کے باقی جی بات ہوگی کالے چنے کی کالے چنے سے اس کے کالے چنے کے میں آپ فائدے بتاتا ہوں کالے چنہ آپ اسے روز یوز کروائیں روز یوز کروائیں لیکن یہ روز نہیں کھائیں گے کم سے کم آپ کالا چنہ ان کو یوز کروائیں تقریباً 3-4 دیز بعد آپ انہیں کالا چنہ دیا کریں اور کسی بھی غلط فہمی میں کسی کی نسان کی باتوں میں مت آئیے گا کہ جو کالا چنہ ہوتا ہے یہ چربی کرتا ہے یا یہ موٹا کر دیتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ ان کو کالے چنے کو آپ کسی بھی طرح دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسی کیج بے کیج رکھا ہوا بجی اس کو چھوٹے کیج ہے فلائنگ اتنی نہیں ہے لیکن کالا چنہ یار فیٹ نہیں ہے اس کے اندر بہت ہی کمال سوٹ فوڈ ہے جب یہ بھگو دیں گے تو یہ بڑا ہی پیارا سوٹ فوڈ ہے اور اس سے یقین کریں ٹیل جو ہوتی ہے نا رنگ نکھ ہو گیا کوک ٹیلز ہو گئے ان کی جو ٹیلز ہیں کہ ٹیلز ان کی بہت پیاری بن جاتی ہیں ان کی جو ٹیلز ہیں وہ بہت پیاری بن جاتی ہیں اور ٹیلز نم بھی ہو جاتی ہیں اب میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا یہ میرا جو کومن وائٹ کا میل ہے اس کی ٹیلز ٹوٹ گئی ہے اس کی ٹیل ٹوٹ گئی ہے اور اس کی ٹیل ٹوٹنے کی جو وجہ ہے وہ بلی نے میں نے کہوں کہ اس کیج میں کیوں شفٹ کیا اس کی بھی وجہ میں آپ کو بلاتا ہوں کیونکہ آج میں آپ کو موسم زمین یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھیلی گھیلی سی زمین ہے فرش کا بھی گھیل ہے کیونکہ آج بارش ملتان میں آج ایسی ہوئی ہے کہ آبی بھی اتنا تھنڈا ماشاءاللہ سے اللہ کے شکر سے موسم نکل آیا ہے کہ میں بھی کھڑا ہوں تو مجھے پنکھا چلانے کی ضرورت نہیں پڑی ایسی تو بہت دور کی بات ہے پنکھا بھی نہیں چلا رہے تو محول آج بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا میرا بڑا دل کیا میں نے کہا سب کوئی کھٹے چھوڑ دیتا ہوں پھر اب ان کو یہی پہ رکھوں گا باقی میں ان کے لئے مزید یہ فین تو میں نے وینٹیلیشن کے لگایا ہوا ہے باقی دن میں اکثر ابھی جولائی سے لے گا تو جولائی میں انشاءاللہ بولٹ بریڈ ہے تو اس کا خیال بھی ترکھنا بلیڈ لائن بہت چی ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ لازمی بولا کریں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کالا چنہ آپ یہیں یوز کروائیں ان کی جو ٹیلز ہیں ان کے جو پر ہیں یہ لمبے ہو جائیں گے میں نے رینگ نیک کی دو دو فٹ کی ٹیلز دیکھیں میں نے ان سے پوچھا رینگ نیک جن کے بارے رینگ نیک کے سیٹ اپس ہیں انہوں نے کہا یہ کالا چنہ ہے یہ ایسا بریڈنگ فارمولا ہے کہ لوگوں نے اس کو سیمپل لیا لیکن یہ بہت ہی کمال چیز ہے تو کوکٹیل کے جو بریڈے وہ بھی کہتے ہیں ہم کالا چنہ یوز کرواتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکن کالا چنہ روز روز نہیں کھاتے تین بار تین تین بار یعنی کہ چار بار آپ اسے ہفتے میں نا یوز کروا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے تین سے چار اسے زیادہ نہیں کرواتے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج موسم ذرا ٹھنڈا تھا تو آج میں نے کوئی ذرا پالک استعمال کر رہی ہے دیکھیں یہ آیا بھی وہاں پالک کھانے تو پالک میں نے ذرا استعمال کرا دی ہے تو یہ چھوٹے بجیز بھی کھا سکتے ہیں کالا چنہ کی بات کر رہا ہوں کالا چنہ چھوٹے بجیز بھی کھا سکتے ہیں اور یعنی ہر طرح کا جو پیرٹ ہے وہ کالا چنہ کھاتا ہے یہاں تک کے جو مکاو ہوتا ہے یا کوکاتو ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے پیرٹس ہیں یہ بھی جو ہیں کالا چنہ یہ بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی فیڈ ہے ان کی اور جب ان کے چکس آجیں لوگ بول چاولی یوز کرواتے ہیں بول چاولی بہت اچھی بات ہے یوز کروائیں اور اسے کیونکہ ہیلتھ بہت اچھی بنتی ہے ان کی اور کالونی میں کالا چنہ یا چاول ہو گئے پیسٹ کود ہیں ان سے چربی نہیں لگتی چاول سے چربی میں نے کافی کیسز میں دیکھا ہے کہ لگ جاتی ہے لیکن کالا چنہ سے چربی آپ کو یہ لگ نہیں سکتی کالا چنہ اصل میں یہ چیز ایسی ہے کہ یہ زیادہ نہیں کھاتے آپ بے شک ان کو چاول ہوں گے آپ انہیں روز ڈالیں روز ڈالیں تو یہ روز ہی چاول کھائیں گے لیکن کالا چنہ آپ روز میں یہ نہیں کھائیں گے اس میں نمکیار ایسی ہیں جو فیٹس نہیں پیدا کرتی اور وہ یہ بس مو اپنا سیدھا کر لیتے ہیں اس میں بس یہ ہوتا ہے اور بیورز یہ ہی بات تھی جو میں نے آپ سے اچھی میں نے شیئر کرنی تھی اور یہ بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکٹیلز یہ دیکھیں یہ کیسے فلائے کر رہے ہیں بڑے مزے سے فلائے کر رہے ہیں یہاں پہ تو کلونی میں ان کو فلائنگ مل گئی ہے انہیں بڑا اچھا انوائرمنٹ مل گئی ہے تو انشاءاللہ جل سے جل میں نے آپ کو پیچھری ویڈیو میں جیسے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کوئی چھوڑنا ہے اور بریڈ انشاءاللہ ضرور ہوگی آپ انشاءاللہ اگست کے میڈ میں یا اگست کے انڈ میں مجھے بہت امید ہے اگست یا سٹیمبر میں میں آپ کو چھوٹی ہے اور مختصر ہے ورنہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے آپ کافی محنت کرنے کے بعد بھی آپ کو وہی پھل ملتا ہے کہ آپ بریڈ نکلوانی ہیں ایک چیز کی ہزار دوئیاں بھی ہوتی ہیں ایک چیز کی ایک دوا بھی ہوتی ہے لیکن آپ کو انفرمیٹیو کی بات آپ کو پتہ ہونے چاہیے انشاءاللہ میں کالا چنہ بھی یوز کروا رہا ہوں دکھا دیا میں نے آپ کو کالا چنہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح ہے اور اس کو پانی میں رات کو بھگو کے رکھنا پورے چوبیس گھنٹے بھگو کے رکھنا اس کے بعد یہ پھول جائے گا جیسے بار چنے جیسے بندہ کھانے کے لئے لیتا ہے تو وہ بن جائے گا اس کے بعد کالا جیسی گیلا گیلا ہوگا آپ نے درکھ دینا اور یہ بڑے چھوک سے کھائیں گے لیکن روز روز نہیں دینا روز روز یہ کھائیں گے بھی نہیں آپ دے کے چیک کر لیں نہیں کھائیں گے یہ روز روز ٹھیک ہے آپ ان کی فلائنگ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ان کو فلائنگ مل رہی ہے انجوائے کر رہے ہیں اس کے اندر تو اس طرح یہ بریڈ کے لئے اپنے آپ کو اپنی فیمیل کو یہ ریڈی کرتے ہیں لیکن اب ان کو نئی جگہ میں نے ڈال دیا ایک دم سے دو پیرز کو تو ان کو سیٹ ہوتے ہوتے کم سے کم ٹو منت سے لگ جائیں کیونکہ بجریز نہیں ہے یا پائٹ نہیں ہے چھوٹے آسٹریلین نہیں ہے یہ ذرا ہے دوسرے طرح یہ ذرا دیسنٹ نیچر کے ہوتے ہیں ان کو ذرا ٹائم لگ جاتا ہے کسی نئی جگہ کسی نئے گھر کو ایکسپٹ کرنے کرنے میں تو ویورد یہی چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی تو انشاءاللہ دو مہینے بعد میں آپ کو انشاءاللہ ان کی بریڈ دکھاؤں گا سپٹیمبر کا سٹارٹ یا اگست کمیڈ انشاءاللہ آپ کو بریڈ دکھاؤں گا اور بجیز تو میں نے بیچ میں ویسے ہی چھوڑے ہوئے ان کی بھی بریڈ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا باقی کوکٹیل کی مزید بریڈنگ دیپ سے پوچھنے کے لئے کمنٹس کیا کریں اور مجھ سے پوچھا کریں کہ یار یہ مسئلہ آگیا جو بھی مسئلہ مسئلہ آپ کو ہوں تو اصل میں یار لوگ پوچھتے نہیں ہیں اگر پوچھیں گے تو اس کے متعلق ویڈیو بناوں گا میں ایسے کتنے ٹاپکس نکال کے ویڈیو بنا دوں گا آپ مجھ سے کمنٹ کریں مجھ سے کچھ پوچھیں اور تقریبا ابھی تو اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز لاسکوں آپ کیوں مزید خدمت کرسکوں تو آپ کمنٹ کر کے میرے سے مسئلہ پوچھا کریں میں میری کوشش رہے گی کہ میں ہر طرح اپنے ویورز کے پرابلم جو ہیں ان کے اوپر محنت کر کے ان کو ایک صحیح گائیڈ لائن دے سکوں ٹھیک ہے ان کے مسئلہ کو سمجھ کے اور صحیح طرح باقی ویورز ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تین اوپر جو ہیں پھر کس طرح جھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک یہ دوسرا یہ تیسرا یہ تو خیر اچھا جا رہا ہے اس انسلہ میں کل جاگے انشاءاللہ مٹکا وغیرہ جو ہوگا میں لے آنگا اصل میں روزہ ہوتا ہے رمضان ہے مارکیٹ کی ویڈیو بھی میں نہیں بناتا کیونکہ رمضان ہے میں نے روزے سارے رکھنے ہوتے ہیں تو یار روزے میں ناغا نہیں ہو سکتا اس وجہ سے میں کیا کروں مجبوری ہوتی ہے نہیں ہمت ہوتی رمضان میں انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ کو مارکیٹ کی ویڈیوز بھی ہر سنڈے سنڈے یا فریڈے فریڈے کی ملتی رہیں گی اور آپ ٹینشن نہ لیں اگر کسی بھی طرح کی بڑھگی آپ کو مسئلہ چل رہا ہے ٹینشن نہیں لینی بس باقی سب کچھ آپ لیں لیکن ٹینشن نہیں لیں تو ویورز اب علی بھٹی کو اجازت دیں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے ویورز اب علی بھٹی کو اجازت دیں اللہ حافظ